موسیقی اور ہم بھی کچھ سمجھیں کہ آخر دیش و دیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت ایک دو دن کے اندر ہی ایک بہت ہی اب اسے غیر معمولی بھی نہیں کہا جا سکتا چونکہ ہر دن نفرت کی باتیں کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں اور میڈیا بھی ان کو خوب کوریش دے رہا ہے ایک خبر آئی ہے پرمود متعلق شریرام سینہ کے پریزیڈنٹ کرتا دھرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہندو لڑکی کے بدلے دس مسلمان لڑکیوں کی زندگی تباہ کرو یہ کہا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے نوکری ملے گی انشورنس ملے گی کیا کیا انہیں لالچ بھی دیا گیا ہے یعنی ہندو لڑکوں کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو فساؤ بلکل ایک اسی قسم کی ایک اور خبر ہے سادوی پراچی نے کہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو اپنے پرس میں لپسٹیک اور کنگھا لے کر کے نہیں بلکہ چاکو لے کر کے چلنا چاہیے اس کے کیا مانی ہے آخر دیش کس طرف جا رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ابھی جو راجستان کے دو لڑکے ناصر اور جنید کا جو قتل ہوئے گاڑی میں آگ لگا کر کے اب اس کی سپورٹ میں مہا پنچائت ہوئی ہے اور یہ کہا کہ اگر راجستان سرکار آئی ہریانہ کی بات ہے یہ راجستان سے اگر پولیس آئی تو وہ اپنے پیروں واپس نہیں جائے گی یعنی اب قاتل کے حمایت میں بھیڑ کٹھی ہونے شروع ہو گئی ہے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لوگ پہنچ رہے ہیں نفرت کا یہ کونسا درجہ ہے کیا کچھ ہے کہا ہم پہنچ گئے یہ ہم سمجھنے کے لیے اس وقت بات کر رہے ہیں خاص مہمان ہے ہمارے رام پنیانی جی جو بہت ہی جانے مانے رائٹر ہیں اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پروفیشن سے ڈاکٹر ہیں اور اتحاس کو بہت ہی سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں سماد میں کیا کچھ ہے نفرت کو کم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ رام پنیانی جی سے بات کریں ان اہم ایشوز پر پنیانی جی گوڈ مارننگ سید نمشکار آپ کو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پرمود متعلق کا جو خاص طور پر پراچی نے تو اپنی بات کہی اس سے پہلے چھوڑیاں تیز کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی یہ کیا کچھ ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو پرمود متعلق ہیں ان کا تھوڑا میں آپ کو پریشہ کر رہا دوں یہ آپ نے بتایا شری رام سینے کے ادھیاکش ہے شری رام سینے اور ویسے پرمود متعلق شروع سے یہ رسس کے پرچارک ان کے ٹریننگ لیے ہوئی پہلے رسس کے پرچارک تھے اور انہوں آپ کو اگر یاد ہوگا تو کچھ سالوں پہلے مینگلور میں کچھ لڑکیاں پب سے واپس آ رہی تھی تو ان کی شری رام سینے نے ان پر آکرمند کیا اور اس کے جواب میں مہیلا گروپس نے ان کو پنک چڑڈیاں بھیجی یعنی مہیلاوں نے بھی جو ان پر اٹیک کیا گیا پب میں جانے کے لیے اس کو چپچاپ نہیں لیا انہوں نے کہا یہ ہم لڑکیاں ہیں ہماری اپنی آزادی ہے ہماری اپنی زندگی ہے آپ اس بات سے پریشان ہو کر کے پورا ایک پنک چڑڈی کیمپین دیش بھر میں چلا تھا جو کافی پاپلر تھا ایسے ویچاروں سے یہ کیونکہ آپ کو تو میں نے بتایا یہ کونسے بیگراؤن سے آتے ہیں تو یہ اس پرکار کی بات کرتے ہیں اور جہاں تک لف جہاد کا سوال ہے ہندو لڑکی مسلمان لڑکا جیادہ تر جس پہ ابجیکشن لیا جاتا ہے اور لڑکی اگر مسلمان ہو ہندو لڑکا ہو تو خیر وہ بات چپچاپ رہ جاتی ہے کیونکہ ملے جولے سماج میں نویوک نویوٹیاں جب ملتے ہیں تو ان میں سنے ہی آکرشن پریم جو ہو جاتا ہے اس کی پرینٹی شادی میں ہونا ایک سوابھاوک اور میں تو کہتا ہوں سواغت یوگ یہ بات ہے سواغت یوگی بات اس لیے کہ جیسے بابا ساہب امبیٹ کر نے کہا تھا جاتی ویوستہ کے انمولن کا ایک مہتوپون طریقہ یہ رہے گا کہ لوگ انتر جاتی ویوہاں کریں گے کریں میں اسی طرز پہ کہوں گا راشتری نیشنل انٹیگریشن کا ایک طریقہ یہ رہے گا کہ انتر دھارمک انتر دھارمک انتر دھارمک انتر دھارمک شادیوں کو پروتسان دیا جائے ان کو سپورٹ کیا جائے کم سے کم ان کے خلاف بات نہ کی جائے میرے ایک دوست ہے وینے مہا جن تو ان کی ایک بہت پیاری قویتہ ہے اس میں ایک لائن ہے دو دھرموں میں پیار جگیتوں سو سو دیے جلانا وہ اس کو اتنے پیار سے اس انداز کو رکھ رہے ہیں پر خیر ہمارے آج جو ابھی باتاوان کھڑا کیا گیا ہے خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اس میں یہ لو جہاد شبد کا استعمال لائے گیا ہے سامنے اور لو جہاد کے ماتیم سے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کی گئی اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر پہلے ایسی بات رکھی گئی کہ کوئی ایک سنگٹھن ہے جو مسلمان نوجوانوں کو ٹریننگ دیتا ہے موٹر سائیکل خریدنے میں مدد کرتا ہے موبائل خریدنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ جا کر ہندو لڑکیوں کو آکرشت کر سکے ان کے ساتھ شادی کر سکے یہ اور اس کے اوپر کیرلا میں دو دیپیٹی کمیشنر سا پولیس انہوں نے انکواری بٹھائی تھی اور انہوں نے کہ اس پرکار کوئی سنگٹھن نہیں ہے یہ پرکار کی جو گھٹنائیں ہیں یہ سماج میں ہوتی رہتی ہیں پر خیر یہ ایک بہت بڑا مددہ مل گیا ہے اس کے آدھار پہ لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں پر نگرانی رکھنے کا کام تیجی سے چالو کیا گیا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بہت سارے ایسے سنگٹھن ہیں جیسے انہوں نے وہاں کے مکہ منتری نے رومیو سکوارڈ بنایا تھا اور پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی تیوار ہو تو آپ لڑکیوں کے ماتا پتہ کو جا کے بولو کہ لڑکیوں پر نگرانی رکھیں ان کو زیادہ سوطن ترطن نہ دیں تو قاضی بھائی میں گہرائی میں جا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ روپ سے لڑ جہاد کا مددہ یہ ایک کھڑا کیا گیا مددہ ہے اور اس کے پیچھے دو لکش ہیں ایک تیر سے دو شکار پہلا شکار جو ہے وہ تو بھئی مسلمانوں کی بدنامی مسلمان نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرنا اور جب موقع ملہ اُن پہ شاریر ایک حنصہ کرنا یہ ٹارگیٹ نمبر ون تو جو سماج میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے ان کے خلاف اس کو ایک پیج کرنا اور دوسرا جو آسانی سے نہیں دکھتا وہ میں ایک بار ملسر یونیوریسٹی میں کورس لیا تھا ایک بار کومینل ہرمنی پہ تو میں نے لڑ جہاد کا مددہ کیا تو وہاں جو کلاس میں لڑکیاں تھی وہ بہت ہنس دی ہنس دی وہ لڑ جہاد کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کو کوئی سوچ نہیں ہے لڑکیوں کو کوئی بھی آکے بہیکا کر لے جائے گا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایجنسی کی لڑکیوں کو ڈینائے کرنا کی آپ کی ایجنسی ہے آپ کی چوائیس ہے آپ اپنے من سے سوچ سکتے ہو اور یہ جو بات ہوتی ہے یہ ہر ایک پیٹریارکل آئیڈیالوجی میں ہوتی ہے پیٹریارکل پروش پردھان آئیڈیالوجی اور جو بھی راجنیتی دھرم کے نام پہ چلتی ہے کوئی بھی ہو وہ بدہ دھرم کے نام پہ چلے شریلنکا میں میانمار میں اسلام کے نام پہ چلے تالیبان میں پاکستان میں یا ہندو دھرم کے نام پہ چلے یہاں یہ سبھی ویچار دھارہ ہیں جو دھرم کے نام پہ راجنیتی ہوتی ہیں یہ پتر ستاتمک پیٹریارکل ویلیوز کے آدھار پہ چلتی ہے اور اس کے آدھار پہ یہ لڑکیوں کو عورتوں کو برابری کا درجہ نہیں دینا چاہتی تو اس پر بھی کافی جو سماج شاستری ہیں خاص طور سے چارو گپتہ نے بہت مہتپون لیکھ لکھا ہے اس پر EPW میں بہت بہترین لیکھ ہے کہ بھئی یہ لو جہاد کیسے ہندو لڑکیوں کے جیون پر ایک بندن ہے تو اس کو کیول یہ مت سمجھئے کہ یہ ایک مسلمان لڑکوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بات ہے اور اس میں جو شریرام سے نے اور سادھوی پراشی کا جو لیکھ کیا اس کو میں کہوں گا کھولے آم یہ ہیٹ سپیچ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور ہیٹ سپیچ جو ہے اپنے بھارتی سمجھان کے آرٹیکل 151 کے آدھار پر پولیس اس کے خلاب ایکشن لے سکتی ہے ان کو مطلب کانونی کاروائی کر سکتی ہے پر وہ ہوتا نہیں ہے جو ابھی جو ہماری ویوستہ چل رہی ہے اس میں اس پرکار کی نفرت کے جو بول ہیں نفرت کے بول بینہ کسی چلاؤتی کے سماج میں چلتے ہیں کیونکہ نفرت کے بول بولنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ویوستہ ہے کئی کئی سرکارے ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں تو معاملہ یہی ہے سیعہ بھائی کوتوال تو ڈر کا ہے تو یہ لوگ اپنے منمرجی سے ان باتوں کو کہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی کازوی بھائی اس بات کو خیال کیجئے ہمارے یہاں پراؤدان ہے کہ نفرت کی بات پھیلانے کے لیے سزا ہونی چاہیے پر جب سزا اپنی باتوں کو اور نفرت کی مرچ مسالہ لگا کے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آج جو ویوستہ وکسیت ہو رہی ہے جس میں نفرت کی باتوں کے خلاف action نہیں لیا جاتا کوئی بھی بات جو سماج کو بانٹنے والی ہو اس کے خلاف action لینا چاہیے یہ ہمارا سمیدھان کہتا ہے سمیدھان کے آدھار پہ اگر دیش چلے تو نفرت خیلانے وانوں کے خلاف یہ ہونا چاہیے پر اب جس پرکار کا ماحول ہے جس پرکار کی سرکار ہے کئی جگہ پہ جس پرکار کی سرکار ہے اس میں نفرت کی بات کہنا تو ایک پرکار سے qualification ہو ہو جاتا کہ کون کتنی نفرت کی بات کرتا ہے اس کو اتنا سامنے لیا جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے منسٹر آف سٹیٹ تھے انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بولی مارو باد میں cabinet منسٹر بن گئے وغیر وغیر اس پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ ہماری ویوستہ میں جو پراؤدان ہیں ان کا اپیوگ نہ کرنے کے کارن یہ نفرت کی بات ہیں سادھوی پراچی ہو یا پرمود متعلق ہو یا ان کے کٹیگری کے بہت سارے سادھو اور سادھوی ہیں جو اب سادھو اور سادھوی ان کو کہنا بھی ہمارے دھرم کا اپنان ہے کیونکہ سادھو اور سادھوی کا تو مطلب ہے ان کے مول یہ بہت اچھے ہیں وہ اینسا کی بات کرتے ہیں پرم کی بات کرتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں پر یہاں زیادہ تر جو دھرم سنسدے اور اس پرکار کے سنگر پرائجن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نفرت کی بات پر ہی فوکس کرتے ہیں اور یہ دو پرکار کا درب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہماری بیوستہ جو ہیٹ سپیچ پر کنٹرول نہیں کرتے دوسرا ہمارے دھرم کی سنسدھائیں جو ہیٹ سپیچ کرنا دھرم کا گوھرہ سمجھتی ہیں اب میں مانتا ہوں کہ دھرم کا تو کول ایک سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے انسان میں انساد سے پیار پیدا کرنا انسان میں انساد سے پیار پیدا کرنا یہ دھرم کا سب سے بڑا مقصد ہے کوئی بھی دھرم ہو دنیا کا اور اب جب دھرم کے نام پر بھگوے کپڑے پہن کر یا دھرم کے آدھار پر لوگ اس پکار کی بات کرتی ہیں تو یہ بہت پیڑا دینے والی بات ہے خاص طور سے اس دیش میں جہاں گوتب بدھ ہوئے جہاں کبیر ہوئے نظام الدین اولیاء ہوئے مہاتما گاندی ہوئے جنہوں نے انسانیت کے آدھار پہ سماج میں کام کیا اس دیش میں یہ ہونا تو ہمارے لئے اور بھی شرم کی بات رام پنیانی جی راجستان کے دو لڑکوں کا جو قتل ہوا گاڑی میں آگ لگا کر اس کی حمایت میں مہا پنچائت ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ اور ڈیٹیل بھی سامنے آ رہی ہے جو بات آپ نے معلوم ہو رہی ہے کہ جو حملہ ور ہیں جو ایکیوز ہیں ان میں سے کئی لوگ پولیس کے انفارمر ہیں یعنی پولیس کو پہلے سے جڑے ہوئے تھے انفارمر ایسے سائلنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جو پولیس کی سپورٹ بھی انہیں ہوتی ہے پولیس کا سنڈرکشن ہوتا ہے اور ایسی حالت میں جو لوگ سمویدان پر یقین کرتے ہیں جو لوگ سمویدان پر چلنا چاہتے ہیں یا جو لوگ سمویدان کو اپنی چھتر چھایا کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے سمویدان جو ہے وہ لوگوں کے اور حکومت کے بیچ کا ایک ایگریمنٹ ہی تو ہے اگر اس ایگریمنٹ کو ایک طرف سے بار بار توڑا جائے تو دوسری طرف سے کوئی ریاکشن آئے تو ملک کے لئے بہت خطرناک ہے جی دیکھیں یہ میرے خیال سے آپ نے جو بات بتائی میں آپ سے پورا پورا سہمت ہوں کہ پولس کے انفارمر ہے پولس کو ان کے بار میں پتا ہے اور اس پرکار کے اپراد کرنا اب خیر جو قانون ہے کہ جن راجیوں میں قانون ہے کوئی گھو حتی میں پکڑا جائے تو اس کو آپ پولیس کے حوالے کیجئے جو بھی قانون سزا دے وہ کرے پر جو محول کھڑا کیا گیا ہے اس کے خلاف اس کے چلتے لوگوں کو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ گئے ہیں اور پھر سے وہ ہی بات آتی ہے کہ مہا پنچائتیں اس پرکار سے کر رہی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ان کے دماغ میں اس پرکار کی بات ڈالی گئی ہے کہ ایک دھرم کے لوگ گائے کی تسکری کرتے ہیں اور اس پہ اب نے دیکھا پہلے سو لینچ ہونی ہو چکی ہے انیس سو چودہ کے بعد اور اس میں نبے مسلمان اور دس دلت ہیں اور یہی بات کا آگے چل کے جو ہماری رستہ ہے اب اس نے دوش کس کو دیا جائے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب پولیسی ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تو پھر اپراد پہ تو کوئی روخ ہو ہی نہیں سکتی اپراد اپراد ہے اگر کوئی تذکری کر رہا ہے کانون کے خلاف اس پر سزا ہونی چاہیے میں اس کی پوری حمایت کرتا ہوں پر کانون اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو ہتیہ کرنا ان پر اٹیک کرنا پوری طور سے گلت ہے اور ایسے معاملے میں پولیس نے اچیت کاروائی کرنا چاہیے پولیس نے ان لوگوں کے اوپر سزا دینی چاہیے اور اب دیکھئے ہریانہ میں بی جی پی کی سرکار ہے راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے اس لئے ہریانہ کے لوگ ہریانہ کی باہم پنچائتیں سینہ فلا کے کہہ رہی ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں چاہیے یہ ایک چندہ کی بات ہے ہمارا سمیدھان جب تک لوگ پورا اچھے سے پالن نہیں کریں گے ایک اچھی ویوستہ کا ادھائی نہیں ہو سکتا اور اس لئے جو جنید اور دوسرا ان کے ساتھی مارے گئے یہ اپنے آپ میں بہت دکھ کی بات تو ہے ساتھی ساتھ یہ ہمارے سماج کو ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ ہمارے سماج کی ویوستہ کتنی بھرشت ہو چکی ہے کہ کانون کے راج کے بدلے کچھ لوگوں نے جو پروپوگینڈا چلایا ہے جو گلت باتیں پیلائی ہے اس کے آدھار پہ لوگ ایکشن لے رہے اور ان ایکشن کو سرکار کا کئی چھپا سمرتھن ہے کئی کئی اوپن سمرتھن ہے اس کارن سے یہ رادوں پر روک پانا مجھکیل ہے پر میں امید کرتا ہوں کہ ان بیوستہوں کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو بہت اماندار ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف ایک امانداری سے قدم لے ایک اچھا سماج بنانے کی طرف دیں اچھا یہ جو بھیڑ کو اکٹھا کیا جاتا مہا پنچائج جس کو نام دیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو تقریریں سب کچھ پبلک میں ہوتی ہیں اس سے زیادہ کیا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ملک کے سمویدان کے خلاف بھیڑ اکٹھی ہو جائے سمویدان کے خلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پولیس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ گرفتاری کے لیے آوگے تو آپ اپنے پیروں سے واپس نہیں جاؤ گے یعنی سمویدان کی ٹانگیں توڑنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس طرح سے سمجھنے کی بات ہے اب اس میں ایک واقعہ وہ بھی یاد آ رہا ہے گرہم سٹینز کا انیس سو اتیانوے میں گاری میں ان کو اور ان کے دو بچوں کو زندہ جلا کر کے جلا دیا تھا اب اس کے بعد یہ واقعہ رہے ہیں عدارتیں بھی جو بے گناہوں کو پکڑا جاتا ہے ان کے خلاف میڈیا کے ذریعے ایسا نیریٹیو بنا دیا جاتا ہے کہ بہت سے جج بیل نہیں دیتے انہیں یعنی وہاں بھی پبلک نیریٹیو سے ہی فیصلے ہونے لگے اکثر تو اب کیا امید کہاں سے ہے کیسے ہو دیکھیں رکھتے ہیں ان کی سنکھیں ابھی بھی زیادہ ہے تو آنے والے سمیہ میں اگر ہم سرکار کو بدلنے کی طرف سرکار اگر بدلی تو نشیط روپ سے جو ہمارے مانوطہ کے پہلو ہے وہ واپس پھر سے مضبوط ہو کر بہتر سماج بنے گا اور اس کے لیے جو ابھی کی ویبستہ ہے اس میں ایک بہت بڑا سدھار لانے کی ضرورت ہے اور سرکار جس پھر سے نیتیاں لیتی ہے سرکار کو بھی اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے جس راستے کے لیے دیش کی آزادی کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تو وہ اگر ہماری سرکاریں یاد رکھیں اور ہم ویسی سرکار کو ستہ پھل نائیں اگلی بار تو نشیت روپ سے ایک بہتر سماج بن سکتا ہے اچھا اس بیچ میں ہماری آپ کی بات پچھلی بار اس پر بات نہیں ہو سکی تھی بعد میں باگیشور دھام والی باتیں بھی سامنے آئیں جس میں دریندر کمار شاستری نام کا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ میرا ساتھ دو میں ہندو راشت دوں گا تو وہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں اس طرح سے کہ ایک نوجوان آدمی جیسے فلموں کے لیے کسی ایکٹر کو تیار کیا جاتا نا کپڑے پینا کر اور تمہیں یہ ایسا بولنا ہے اس کے اندر کوئی نظر نہیں آرہی لیکن بھیڑ ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے کے لئے تیار ہے یہ اسی طرح کا مائن سیٹ بنانے کے نتیجے میں نتیجہ دیکھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے سماج میں ابھی بھی جو تارکک سوچ ہے سائنٹیفک سپیرٹ ہے ریشنل تینکنگ ہے اس کا پورا وکاس نہیں گوا ہے اور دوسری طرف سے اندر وشواس کو پرموٹ کرنے والی کئی چیزیں آئی ہیں جیسے کہتے ہیں کہ پلاسٹک سرجن تھے یہاں جو منوشی کے سریر پہ ہاتھی کا سر لگا دیتے تھے تو ایسی اندر سائنٹیفک باتوں کو گہر ویجیانک باتوں کو پرموٹ کر کے اندر وشواس کو بھی مضبوط کیا رہا ہے اور اندر وشواس کا فائدہ لے دیکھتے بھئی یہ اچھا بزنس ہے آم کے آم گھٹلی کے دام لوگ چیز ہے گہر ویجیانک چیز ہے اور اسی کے چلتے آپ دیکھئے ہمارے کتنے لوگوں کا جنہوں نے ریشنل سنکنگ کی بات کی ڈاکٹر داب کر ہو کومی لنکیش ہو کل برگی ہو انکی حتی بھی اس کے پیچھے یہ ہی کارن تھا اندر وشواس کو چھوڑو پر سب کچھ یہاں تھا اور اس کے آدھار پہ اندر وشواس کو بہت بڑا پرموشن کر رہے تو یہ اندر وشواس بھی زیادہ تر دھرم کے نام کی راجلیتی سے جوڑا ہوتا ہے دھرم کے نیو میں مزیدار قصہ بتاتا ہوں ایک بار میں پڑھا تھا پاکستان میں پاکستان اس کے پاس تو کتنی طاقت ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے پاکستان کی پاور شورٹج کو کم کرے اب اس سے زیادہ بیوکوفی کی بات تو ہو نہیں سکتی یہ ہسے یا روئے یہ ہمارے سماج کی بات کو سوچنے لائق ہے اور اسی پرکار سے کئی بابا اسی کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں کئی کچھ کچھ بیچ رہے ہیں اور دوسرے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو سماج میں تارکک سوچ جس کے لیے کامرے پانسرے اور دابل دابل کر انہوں نے اپنا بلیدان دیا ان کے ملیوں کو سامنے لانا بہت ضرور ہے بہت بہت شکریہ رام پنیانی جی آج کی بات میں دو باتیں بہت ہی اہم نتیجے سامنے آئے ایک تو یہ کہ جس تیزی سے نفرت بڑی ہے جتنا سسٹم میں خرابی آئی ہے وہ خرابی ٹھیک ہو سکتی ہے حکومت بدل کر اور وہ جنتہ کر سکتی ہے دوسری بات جو آپ نے خاص طور پر جسے نتیجے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تارکک اور سائنٹیفک سوچ جب تک ہمارے ہیں میٹھئور نہیں ہوگی تب تک لوگ اسی طرح سے دھرم کے نام پر سیاست بھی کریں گے اور وہی لوگ اندوشواز بھی پھیلائیں گے یہ اندوشواز جیسے پھیلے گا اس سے دیش کا سماج کا نقصان ہی ہوگا اور کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کا پیٹ خالی ہو اور وہ سرکار کی واہوہ کرتا رہے کیا یہ ممکن ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے نہ جا سکیں کھانے کے لیے نہ ہو لیکن ہم سرکار کی واہوہ کرتے رہیں کیا ایسا ممکن ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے سبی کو اور نفرت سے بچ کر کے اپنے آس پاس کے سماج میں لوگوں سے ایک دوسرے سے مل کر نفرت کو کم کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جناب رام پنیانی جی آپ ہمیں سمجھ دیتے سر ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اشتار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفی کسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جب شیئر کریں